اسلام علیکم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست و یونیک سی ریسپی چکن موموس کی اس کو گھر پر ہم کیس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان تکے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت مزے کی یہ بن کے گھر پر تیار ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے چٹنے بھی بنانا سکھاؤں گی کرتے ہیں ہم ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ احرامہ نرواحیم سب سے پہلے ہم آٹے کو گوند کے راکھ لیں گے دو کب میدہ لیں گے میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں گے ایک چھٹکی نمک شامل کریں گے ٹو سے ٹری ٹیبر سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے ہس میں ضرورت پانی شامل کریں گے جس طرح گھر میں آم سمپل آٹا گوند تھی ہے موموس کی ڈو کے لیے آٹے کو تھوڑا سا سخت گوندے گے آم آٹے کی نسبت اور اچھی طرح سے اس کو گوند کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف چار عدد بڑے سائز کے ٹوماٹر لیں گے ایک لاز پانی پینے والا بھر کے وہ شامل کریں گے داس سے بارہ عدد دیسی لسن کے جوے پانچ چھوٹی کشمیری لال میٹری شامل کریں گے اور اس کو ڈھک کر پکائیں گے داس منٹ کے لیے لو فلیم پہ تاکہ ٹوماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کے چلکے بھی آسانی سے ریموو ہو جائیں داس سے بارہ منٹ گزر چکی ہیں سب سے بلا سٹیپ ہم اس کے ٹوماٹر کے چلکوں کو کریں گے ریموو اور اس کو تھنڈا کر کے مکسنگ جار میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے تھنڈا ہونے پہ اب آ جائیں گے نیکس ٹیپ کی طرف ایک پین لیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اور بلینڈ کی ہوئی پیسٹ شامل کریں گے وان ٹی سپون چینی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک چار سے پانچ ٹیبل سپون ٹومٹو کیچپ کا استعمال کریں گے ایک لیمن لے کے اس کا رس نکال کے وہ شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پہ پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے بہت زبردست یہ سوس لگتی ہے موموس کے ساتھ سپائس آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں تھوڑی سے سپائسی ہوگی یہ سوس تو پھر ہی مزا آئے گا کھانے میں سوس جی ہماری ڈیڈی ہو چکے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو نکال لیں گے ایک بول میں سوس پی جی ہماری ڈیڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی کریں گے فیلنگ تیار پانچ سو گرام چکن بونڈ لیس لیں گے سیمپل اس کو بوائل کیا ہے ایک چھٹکی نمک ڈال کے اور آپ اس کو چوپر مشین میں بھی ڈال کے چوپ کر سکتے ہیں دو ادت بڑے سائز کے پیاس دیں گے اس کو بھی ہم نے چوپ کر کے وہ شامل کریں گے چوپ کرنا ہے تھوڑا سا موٹا رکھیں زیادہ بریگ چوپ نہیں کر لینا اسی طرح ایک کپ بند کو بھی کر لیں گے اس کو بھی اس طرح بریگ بریگ چوپ کر لینا دو ادت سبز مرچے شامل کریں گے تھوڑا سا ہمیں اس کو فیلنگ کو سپائسی کریں گے ہس پہ ضرور سبز دھنیا شامل کریں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون بھر کے کٹی لال مرچ وان ٹی سپون سفیج زیرا وان ٹی سپون بھر کے کٹی ہوئی کالی مرچ لیں گے ٹھیک ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے چار سے پانچ مسالے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور ہماری بہت زبردہ سی فیلنگ بن کے ٹیار ہوگی آٹے کو گونتے ہوئے جی آدھے سے پونہ گھنٹا گزر چکا اب ہم نے اس کے دو بڑے بڑے پیڑے کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس فرم میں آٹا ہونا شاہی ہے آپ اس کی چھوٹی چھوٹی روٹی بھی بنا کے بیل سکتے ہیں لیکن سب سے ایزی سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پیڑا لیں پیڑا کر کے آپ اس کے ایک بڑی سی روٹی بنا لیں روٹی بنا کے ایک ڈھکن لیں کسی بھی اس کا ڈھکن لے لیں کسی بھی بوتل کا اور اس کو ون بائی ون کر کے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑے تھوڑے فاسلے پر اس کو اس طرح کٹ کرتے جائیں یہ ایزی سٹیپ ہے آپ ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیڑا لے کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں باقی اٹھے کو ہم ضائع نہیں کریں گے یہ جو سرکل ہے اس کو آسانی سے ہم نکال لیں گے باید یہ دیکھیں جی آپ جی ہم اس کی شیپ دیں گے آپ کسی بھی طرح کی اس کی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لی لگے ون ٹی سپون بھر کے اس میں شامل کریں گے فیلنگ زیادہ فیلنگ نہیں شامل کرنی اگر آپ زیادہ فیلنگ بھر کے شامل کر دیں گے تو آپ کے مومنز بھٹ جائیں گے پھر آپ کو مشکل ہوگی ٹھیک ہے اس کو بند کریں گے سینٹر سے آہستہ آہستہ سائٹنوں سے کورنرز کو اچھی طرح سے ہم نے بند کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اندر کی طرح فولڈ کرتے جانا ہے شیپ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو شیپ اس کی پسند ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو اندر کی طرح فولڈ کر لینا ہے مومنز کو اپنی مرضی کے مطابق جو شیپ آپ کو پسند ہے وہ اس کی دے لیں اور تمام مومنز کو جی ریڈی کر چکے ہیں اب ہم اس کو کریں گے سٹیم ایک پتیلی لیں گے ایک کلاس بھا کے پانی شامل کر دیں گے اور اوپر رکھ دیں گے سٹیم والی جالی اس کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریز کریں گے بھی تمام مومنز کو اس کے اوپر رکھنا ہے اگر آپ نے آئل نہ لگایا تو یہ چپک جائیں گے اٹھاتے ہوئے مشکل ہوگی پیس منٹ کے لئے اس کو لو فلم پر سٹیم دیں گے بیس منٹ دی گزر چکے ہیں بہت ہی زبردست مومنز یہ ڈفلنگ بن کے تیار ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں پہلے ہمیں لگتا ہے ایسے کہ جیسے ہم کچھا میدہ کھا رہے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں سٹیم میں یہ بن کے تیار ہوں گے اگر آپ اس کو چاہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ پین میں آئل ڈال کے اس کو شیلو فرائی سے کر لیں بہت مزے کہ یہ اٹالین ڈیش ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کی بہت ہی فیورٹ یہ ڈیش ہے بہت مزے سے بچے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں امیدہ آج کی یہ ریسپی آپ کا بہت پسند آئے گی اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی اور یونیک ریسپی کے ساتھ جلد آؤں گی اللہ حافظ